یہ مہنگائی ہو جاتی ہے ڈالر کا تب اچانک گھروں سے باہر نکلتے ہیں ورنہ دھرنوں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا اور جب باہر ہی آتی ہے مسلمان بچے مرنے کی یہ تو ہمارا کام نہیں ہے تو حکومتوں کا کام میں پھر بتا رہا ہوں ان بے شرموں کو ریکنائز کریں یہ جو ممبروں میں بیٹھے ہیں ان بے شرموں کو ریکنائز کریں یہ تذکیہ نفس کے پی ایش ڈی پروفیسرز ان کو ریکنائز کریں آپ لوگ جب تک آپ ریکنائز نہیں کریں گے یہ جو کہتے ہیں نہیں اسلام کے نظام ولی تو کوئی فلسفہ ہی نہیں ہے ہمیں تو تذکیہ نفس کرنا ہے ان لوگوں نے پوری غیرت ختم کی ہے مسلمانوں کی مسلمان بچہ پیدا ہی بھی غیرت ہو رہا ہے کیونکہ اسلام کا مطلب بدل دیا ہے this is the problem this is the actual problem اللہ تعالیٰ نے انسٹال کی ہوئی ہے غیرت ہاتھ سے نکالنی پڑتی ہے پرناہ ہر انسان فطری طور پر با غیرت پہ دا ہوتا ایک ایک بچے کی موت جو ہے شہادت جو ہے اس میں اپنا اسلام مرتا ہوا دیکھیں اس definition کو مرتا ہوا دیکھیں جو یہ چار چیسو سالوں سے مولویوں نے ہمیں سمجھائی ہوئی ہے کہ اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنا اپنا بچاؤ تذکیہ نفس کرو بس دیکھ لیں یہ ہوتا ہے پھر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کل ہم پہ یہ وقت آئے گا تو دیکھیں پاکستانی ہم پہ بھی وقت آئے گا لانت ہے اسی سوچ پہ یہ بھی اپنی سوچ یہ کہ اپنے وقت کو بچانے کے لیے میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں اس وقت مسلمان بچے پہ وقت آیا ہوا ہے ستر سال سے آیا ہوا ہے فلسطین کی باہ کر رہا ہوں پاکستان کی نہیں کہ جو بار بار بلک بلک کہہ رہا ہے کہ اللہ کا نظام اسلام از ای سسٹم انسٹال نہ کیا تو ایک فلسطین کا ایک ایک بچہ سودان کا سمالیا کا یمن کا انڈونیشیا کا سب بچے کوئی نہ کوئی آ کے مار دے گا فسفورس بم سے اور ہر بندہ اپنی اپنی کھیل رہا ہوں ان بدبختوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کومن سینس کے خلاف یہ انہوں نے اصول بنائے اور اس کا نام اسلام لگا دیا یہ بودمت کے پجاری اس وقت بیٹھے ہیں دعائیں کروا رہے ہیں خلی آپ کا اور میرا صرف ایک کام ہے اس وقت جدر جدر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ادھر اس وقت اتنی ہی فورس لگا ہیں یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں نا عمران خان کے پیچھے نکل آتے تھے اور بیٹھے ہوتے تھے اسلام آباد میں ڈی چوک میں یہ فضل الرحمن والے جو کہ آگے ہوتے تھے پشاور مورڈ کے اوپر تین ہفتے کے درنے اس وقت یہ سارا کا سارا پریشیر اپنی اپنی حکومتوں پر لگانا ہے ضروری ہے کہ اگلے سال اگلے مہین تمہیں میں پھٹکنے نہیں دوں گا ایسا نیشن کہ اگر تم نے ابھی اسی وقت فیصلہ نہ کیا this is the only solution کوئی اسرائیل کے خلاف کچھ گولی نہ چلائے کوئی بدعا نہ کریں کوئی کچھ کوئی تعلق باستہ نہیں ہے ہمارا ہوائی تکے پروٹیسٹ کرنے اور ممبتیاں جلانے پہنچیں گے خدا نہیں کونسے کرسچنوں کی اولاد نام اسلام والا رکھیں وہ کرتود سارے کے سارے وہ بھی ہپی کرسچن ہپی کرسچنے سے کرتے ہوتے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے دعوی دار اپنے اپنے مفاد کے پیچھے پورا پاکستان آباد اکھیڑ کے رکھ دیتے ہیں یہ صرف اور صرف ایک ہی سلوشن ہے کہ آپ فلسطین بچانا ہے تو پاکستان موبیلائز کرنا پڑے گا انڈیا موبیلائز کرنا پڑے گا پنگلہ دیش افغانستان یمن سودان انڈونیشیا یہ جو بھی کہہ رہنا ہمارا نہیں فوجہ کام ہے تو آپ اس کو بتا دیں کہ آپ اپنا نام ڈائلہ الامہ رکھیں یہ کوئی نپال جا کے شفٹ ہوں لال رنگ کے چوہے پینا کریں اور درستوں کے نیچے بیٹھا کریں ہمارے شہروں میں نہ آیا کریں کیونکہ باقی یہ کام ہمارے سے لیتے رہتے ہیں آپ آپ انسانی سطح پہ ہر جگہ پہ انوالو ہیں اسلامی سطح پہ زیرو انوالو ہیں اور جب اسلام کی باری آتی ہے تو نہیں نہیں ہمارا کام نہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں پروٹیسٹرز یہ سپیکٹیٹرز اسلام کا حصہ نہیں ہوتا ان میں سے کسی ایک بچے کو فاس فورس بم چھوڑیں کسی گولی سے ہی مار دیں یہاں پہ انسٹنٹ ڈیت ایسے کر کے میں دیکھتا ہوں اس کی پوری کی پوری نسلیں ریاکشن دیتی ہیں کہ نہیں یہ میں حکومتی لوگوں کی بات کر رہا ہوں یہ جو عمران خانواز شریف ہے یہ صاف فرقان ہے صاف فرقان یہ کوئی کہے نہ کہ ہمارا کام نہیں ہے یہ حکومتوں کا کام ہے وہ ہے کینسر اس وقت وہ ہے اصل میں ہے دشمن اسرائیل دشمن نہیں اسرائیل سے نہیں میرا پنگا میرا ہر مسلمان کا جو کنٹینشن ہے جو پرابلم ہے جو بیماری ہے وہ اس کے اس ڈیفنیشن فلوسفی کے اندر ڈیفنیشن کے بیماری اس وقت ہر مسلمان کو اپنے اپنے ملک کی حکومت کو گلے سے پکڑ کے نچوڑ دینا چاہیے تھا کٹھے ہو کے کہ بھئی اس موقع پہ تم نہیں ہے ایکٹیو تو پھر کس کس موقع کے لیے اور کون سیسا موقع ہے جس کے اوپر آپ نے as a گورنرز باڈی as a باڈی of گورنرز کس موقع کے لیے ہماری جانیں بچا کے رکھیں ہمارا ملک بچا کے رکھا